حیعن الخلال تو میں سب سے پہلے ہمارے اپنے ساتھ وہ سارے طلبہ اور طالبات جو لیول تری کراس کر کے آئے ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مسلسل ہمارے اپنے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دین اور شریعت کی باتیں معلوم کرنے کا شوق اور اس کی تڑپ آپ لوگوں کے اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی بڑھائے اس میں اور اضافہ فرمائے اور یہ چیز صرف آپ کی اپنی حد تک نہیں ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز اپنے لیے بھی سیکھ رہے ہوں گے اور اپنے دوسرے احباب تک بھی اسے اس امانت کو پہنچانے کے ارادے سے آپ ضرور اس کو حاصل کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ میری اپنی امیدوں کو میں نے بھروع کار لائے اور اسی طرح سے آپ لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ساتھ اس وحب نئے جڑے ہوئے طلبہ اور طالبات بھی ہیں تو میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارا اپنا جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بندہ دیر سے بھی آ کر شریک ہو رہا ہے خاص کر فق کی کلاسیں ہیں یا پھر تفسیر اور عقیدہ وغیرہ کی کلاسیں ہیں یہ سب ایسی کلاسیں ہیں کہ اس میں اگر درمیان میں بھی کوئی اگر آ کے شامل ہو رہا ہے تو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور پرانی باتوں پر ڈیپنڈنٹ کوئی چیزوں نے نہیں ہوتی ہے اکثر و بیشتر وہی نئی نئی معلومات جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتی جاتی ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرانی باتوں سے ذرا اس کا تعلق ہوتا ہے تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنے میں ذرا ہو سکتا ہے کہ دشواری ہو جائے لیکن الحمدللہ جتنے بھی آپ مواد یہاں پڑھیں گے جیسے کہ فق ہے عقیدہ ہے سیرت ہے تفسیر اور علوم حدیث وغیرہ تو ان سب میں انشاءاللہ آپ کو مستقل ہر سبجیکٹ اور ہر درس ہر لسن آپ کے لئے بلکل جو نے کیا ہے نیا ہوگا اور بلکل اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تو اسی حساب سے میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پہلے رکھ کر چلوں کہ ہم لوگ لیول ون میں فق کی بنیادی باتیں یعنی کہ اصول فقہ جس کو کہا جاتا ہے یہ ہم نے معلوم کیا تھا پھر اس کے بعد دو لیول میں سیکنڈ لیول اور تھائیڈ لیول کے اندر ہم نے فق کی معلومات حاصل کرنی شروع کر دی تھی تو جس میں ہم نے تحارت کے مسائل جو اہم اہم بنیادی مسائل اس لیے کہ ساری جزئیات کو لے کر پڑھنا کرنا ہو تو وہ جیسے مدارس کی تعلیم ہوتی ہے ویسے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں حد تل امکان اہم اہم باتیں آپ لوگوں کے ساتھ میں آ جائیں آپ ان سے گزر جائیں یہ ہماری اپنی جنہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے تو اسی کی ہم جنہ کیا ہے کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم لیول ٹو کے اندر تحارت کے مسائل اور بنیادی کچھ نماز کے مسائل ہم نے شروع کیے تھے پھر اس کے بعد لیول ٹری میں بھی مکمل طور پر نماز ہی سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے معلوم کی حتیٰ کہ آخری باتیں جو ہم نے معلوم کی تھیں تو وہ عذر والے لوگ جیسے کہ مریض مسافر یا کوئی خوفزدہ بندہ تو ایسے سب لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا چاہیے یہ سب باتیں ہم نے معلوم کی تھیں تو اب ہمارے اپنے ساتھ آج ہم جو چیز معلوم کرنے جا رہے ہیں تو وہ نماز جمعہ اور جمعہ کے کچھ احکام اور آداب وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ اور اگر وقت ساتھ دے رہا ہے تو اسی میں ہم انشاءاللہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے تو اس سے متعلق بھی کچھ باتیں معلوم کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو نماز جمعہ ہے لفظ جمعہ جیم میم عین جمع سب جانتے ہیں یعنی کہ جمع ہونا اور جمع کرنے کا اس کے اندر معنی ہوتا ہے تو یہ چونکہ ایسا دن ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کو اکھٹے یہ دن کرتا ہے جمع کر لیتا ہے اسی جمع کرنے کے معنی کو رکھ کر اس کا نام یوم الجمعہ جمعہ کا دن اس طرح سے اس کا نام رکھا گیا ہے اور یہ جمعہ کا دن ہمارے اپنے پورے ہفتے کے ساتھ دنوں میں سب سے افضل دن یہ جنا قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسی دن میں بہت سارے اہم اہم کام انجام پائے آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی میں ہوئی تھی اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو اس وجہ سے یہ جمعہ کا دن بڑا ہی اہم اور افضل دن ہوتا ہے اس دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سمجھئے کہ اس دن کی فضیلت عطا کی ہم سے پہلے عیسائی لوگ اور یہودی لوگ جو تھے تو ان لوگوں کو اس کی رہنمائی نہیں ہوئی یہودیوں نے مقدس دن اپنا ہفتے کا دن چن لیا اور عیسائیوں نے نصرانیوں نے اتوار کا دن چن لیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جمعہ کے دن کی رہنمائی کی تو انہوں نے جمعہ کا دن اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ دن نصیب ہوا اللہ رب العالمین نے اس دن میں جس نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے جمعہ کی نماز ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عین دوپہر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر کی نماز کے وقت میں اس کو فرض کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو جمع ہونے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس نماز کو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جمعہ کے دن زہر کے وقت میں مقرر کیا ہے قرآن مجید میں نماز جمعہ کے تعلق سے سورة الجمعہ ایک سورت خود اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت بھی اتارے ہوئے ہیں کہ اے ایمان والوں جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو دوڑ پڑو وَذَرُ الْبَئِ اور خرید و فروخت کے کاموں کو چھوڑ دو ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو تو یہ آیت اللہ رب العالمین نے نماز جمعہ کے تعلق سے اتاری ہیں تو اس دن کے اندر یعنی کہ جمعہ کے دن میں بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو جیسے کہ اس دن میں ابھی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن کی اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی تو اس کے علاوہ بہت ساری اور جو خصوصیات ہمیں اس دن کی معلوم ہوتی ہیں احادیث کی روشنی میں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کسرس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم shots پر درود بھیجنا جمعہ کے دن یہ دن جو جمعہ کا شروع ہوتا ہے تو یہ جمعیرات کے دن کا سورج غروب ہونے کے بعد سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے تو جمعیرات کے دن سورج غروب ہونے کے بعد سے ہی یہ عمل شروع کیا جا سکتا ہے کس رسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور سب سے افضل طریقہ یا پھر سیغہ درود کا درود ابراہیمی کا ہے وعلی آل محمد کما سلیتا علی براہیم وعلی آل ابرہیم انکا حمد مجید اللہم بارکا علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی براہیم وعلی آل ابرہیم انکا حمد مجید یہ جو نہ سب سے افضل جنہ کا سیغہ اور سب سے بہتر کلمات درود بھیجنے کے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ اکسر الصلاة علیہ یوم الجمعت و لیلت الجمعة کہ جمعہ کی رات بھی اور جمعے کے دن میں بھی مجھ پر کسرس سے درود بھیجا کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور درود عام کبھی بھی آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ من صلی اللہ علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ کے کہ ایک بار جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے تو اس لیے جمعہ کے دن کسرس سے درود پڑھنے کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ کو بات بتائی گئی کہ جمعہ رات کے دن سورج غروب ہونے کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس دن کی سب سے عظیم ترین خصوصیت تو نماز جمعہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بہت ساری باتیں معلوم کریں گے اور اسی طرح سے اس دن کی خصوصیات خاص خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جمعہ میں حاضر ہونے والے جو لوگ کون لوگ حاضر ہوں گے یہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ معلوم کریں گے تو جمعہ میں حاضر ہونے والے بندوں کے لیے غسل کرنے کا احتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ ایک سنت معقدہ ہے حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سنت معقدہ ہے جبکہ بعض اہل علم نے تو واجب اور فرض بھی قرار دیا ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی کہ یہ سنت معقدہ اس کو کہا جائے گا کہ اگر بندہ انجام دیتا ہے عمل کرتا ہے تو عجر و ثواب پائے گا اور کرنا بھی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے بندہ غسل کرنے سے رہ گیا تو ایسی صورت میں کوئی گناہگار نہیں ہوگا معقول عذر وغیرہ ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں اور ویسے بھی آدمی کیا ہے بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے غسل کرنے کو جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن کا غسل یہ بہرحال ایک مسنون غسل ہے اور سنت معقدہ اس کا حکم ہوتا ہے اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگانے کرنے کا بھی احتمام کرنے کا ہم کو اس کے اندر جی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ دیگر اور دنوں میں آدمی دوسرے دنوں میں خوشبو لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا مگر جمعہ کے دن اس کا خصوصیت کے ساتھ احتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح سے جی اس دن کی خصوصیت یا خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن بندے جو جن کے اوپر جمعہ فرض ہے جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا بندہ جلدی پہنچے گا اتنا ہی زیادہ وہ عجر و ثواب پائے گا اور مسجد میں جلد سے جلد پہنچ کر نماز کسرس سے نوافل پڑھتا رہے یا پھر بیٹھ کر درود پڑھتا رہے ذکر الہی میں مشغول رہے یا دعا کرے ایسے جتنے بھی کوئی بھی کام ہیں یا پھر کلاوت کلام پاک میں مصروف رہ جائے جب تک یہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سے امام صاحب ممبر پر نئی آ کر بیٹھ جاتے اس وقت تک بندہ کوئی بھی نیک کام مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر چاہے وہ کسرس سے نمازیں پڑھتا ہے دو دو رکات دو دو رکات اس لیے کہ جمعہ سے پہلے نماز کی کوئی حد بندی نہیں ہے جمعہ کی نماز سے پہلے جتنے نوافل بندہ پڑھنا چاہتا ہے دس رکات بیس رکات چالیس رکات جتنے بھی پڑھنا چاہتا ہے جتنی وہ جلدی چلا گیا مسجد اتنی ہی زیادہ وہ رکاتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے کوئی اس کے اندر پابندی نہیں کوئی حد بندی اس کی نہیں ہے تو ایسے یہ جو نے کہا ہے جمعہ کی دن کی خصوصیات میں یہ داخل ہے کہ بندہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد پہنچنے کی کوشش کرے اور اسی طرح سے بالکل جب یعنی کہ خدبہ وغیرہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جنہ کیا احکام ہیں یہ ہم لوگ انشاءاللہ معلوم کریں گے اور جمعہ کے دن کی ایک خاص خصوصیت سورہ کحف کی تلاوت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں جو بندہ سورہ کحف کی تلاوت کرے گا تو اس کے قدموں تلے سے ایک نور نکل کر آسمان کی بلندیوں تک دراز ہو جائے گا اور وہ نور اس کے لیے کل قیامت کے دن تاریخیوں میں کام آنے والا نور ہوگا اور اسی تلاوت کی بدولت ایک جمعہ سے دوسرے آنے والے جمعہ تک بندے سے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں جو خطائیں ہو جاتی ہیں ان کی مغفرت کا وہ سبب بھی بن جائے گا تو یہ بلکل جنہے کیا ہے اس کی فضیلت بھی بتائی گئی اور اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر کہ سورہ کحف کی ابتدائی دس آیتیں یا آخری دس آیتیں بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت کا وہ سامان ہوں گی یہ بھی اس کے اندر جنہ فضیلت بتائی گئی تو وہ عام جنہ بات ہو گئی جمعہ کے دن مکمل سورہ کحف کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی تو جمعہ کے دن کا مطلب وہی جیسا کہ جمعہ رات کے دن سورج غروب ہونے کے بعد سے اس کا حساب شروع ہوتا ہے تو اسی لیے حدیثوں کے اندر دونوں باتیں آئی ہیں کہ من قرآ سورة القحفی لیلت الجمعہ بھی آیا ہے اور یوم الجمعہ بھی آیا ہے لیلہ رات کو کہتے ہیں اور یوم دن کو کہتے ہیں تو جمعہ کی رات پڑھے یا جمعہ کے دن میں پڑھے تو بالکل اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی یہ جو نہ کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں بات بتائی ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن کے اندر ایک مختصر سی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ رہا ہو جائز جو مانگے ہوتی ہیں ان میں سے ورنہ کوئی حرام کام یا کوئی جو نہ کہا ہے گناہ کا کام اس کی مانگ کرے اس کے جو نہ دعا کرے یہ تو نہیں بلکہ جائز کوئی بھی دعا جب بندہ کرتے ہوئے اگر اس گھڑی کو پا لیا اور اس گھڑی میں اس کی وہ دعا اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا وہ ضرور قبول کرتے ہیں تو یہ ہر جمعہ کے اندر ایک خاص گھڑی ایسی ہوا کرتی ہے اور اکثر احلیم جیسی کہ حدیثوں کی باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس گھڑی کے ہونے کا امکان ہوتا ہے بہت سارے علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدبے کے دوران یہ جو نہ گھڑی ہوتی ہے تو ان سب سے ہٹ کر جو سب سے زیادہ جو روایات سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے وقت میں کوئی بھی ایک وقت ایک گھڑی جو نہ ایسی ہو سکتی ہے تو اسی لیے اسلاف کرام بہت زیادہ جمعہ کے دن کا خاص احتمام کیا کرتے تھے اور بالخصوص اثر کی نماز کے بعد سے مغرب ہونے تک یعنی کہ سورج غروب ہونے تک بالکل مسجدوں میں جاتے تو نماز پڑھ کے وہی سمجھئے کہ اعتقاف کی طرح سے بیٹ جایا کرتے تھے کہ ہم کو وہ گھڑی مل جائے اور آج جیسے ہم امت کو دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے تیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اس دن کی تعظیم فرمایا کرتے تھے اور خاص عبادات کا احتمام اس دن میں کیا کرتے تھے اور اس دن کی مقام اور مرتبے کے حساب اس کی قدر جو کیا کرتے تھے آج امت کے اندر یہ چیز بالکل مفقود نظر آ رہی ہے لوگ بہت زیادہ بالکل جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ جہاں چھٹی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ سب ہمارے اپنے جنہیں کیا ہے سونے کرنے کے لیے یا پھر جنہیں کیا ہے عیش و آرام کے لیے یہ وقت ہوتا ہے اس طرح سے جمعہ کا پورا دن زائے کر دیا کرتے ہیں کوشش ہونی چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص احتمام کے ساتھ عبادات کا احتمام کیا جائے اور کسرس سے درود پڑھنے کا احتمام کیا جائے سورہ کحف کی تلاوت کا احتمام کیا جائے اور بالخصوص اثر کے بعد سے مغرب تک اس گھڑی کو پانے کے لیے جی اپنی اپنی جگہ پر چاہے مسجد میں بیٹھ جائے یا اپنے گھر میں بھی بیٹھے کہیں بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعاوں کا احتمام کرے بندہ کہ کیا پتہ اگر اس کو وہ گھڑی نصیب ہو گئی اور اس وقت اس نے وہ جو دعا مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اس کی اس کے سوال کو بالکل بھی رد نہیں کریں گے ضرور قبول کرتے ہیں تو یہ جمعہ کے دن کی خصوصیات ہم کو جنا بتائی گئی ہیں تو اس طرح سے بہت سارے اس کی جنا خصوصیات ہیں تو ابھی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جمعہ کے دن جل سے جل مسجد جانے کا احتمام کرنا چاہیے اور بندہ جب پہنچ جائے تو پہلی دو رکعات تو تحییت المسجد کی نیت سے پڑے گا اس کے بعد جتنی بھی نمازیں وہ پڑھے گا دو دو رکعات دو دو رکعات کے حساب سے ملکل لگاتر کتنی بھی پڑھنا چاہے یہ اس کے لیے جیسے کہ بتایا گیا کوئی حد بندی نہیں ہے دس رکعات پڑھنا چاہے بیس رکعات پڑھنا چاہے کم زیادہ جو بھی وہ پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے یا پھر دوسری اور بھی عبادتیں جیسے تلاوت کرنا چاہے یا پھر کسرس سے درود بھیجنے کی فضیلت بتائی گئی تو ویٹ کر درود پڑھتا رہے یا پھر دعاوں میں مصروف رہے یا اللہ کے ذکر میں مصروف رہے کسی بھی طرح کی عبادت میں بندے کو مصروف رہنا چاہیے جہاں تک جمعہ کی نماز کے بعد سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں آئی ہیں جس میں ایک حدیث میں بتایا گیا کہ آپ جمعہ کی نماز کے بعد چار رکعات ادا کرتے تھے چار رکعات یعنی کہ دو دو رکعات کہتا اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ نے دو رکعات پڑھی تو علماء نے ان دونوں کے درمیان جمع کی یہ صورت بتائی ہے کہ جب آپ گھر پہ جا کر سنت ادا کرتے تو دو رکعات پڑھنے پر اکتفا کرتے اور مسجد میں جب آپ ادا کرتے تو چار رکعات آپ پڑھا کرتے تھے کیونکہ گھر میں پڑھنے والی نماز فرض نمازوں کے علاوہ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا پھر جنا نوافل ہو کوئی بھی نماز ہو گھر میں پڑھنا افضل ہے تو اس لیے گھر میں جب آپ پڑھتے تو دو رکعات پر اکتفا کر لیتے اور مسجد میں اگر ادا کرتے نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد تو چار رکعات آپ پڑھا کرتے تھے یہ جناب بات بتائی گئی ہیں جمعہ کے دن عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو بندے سب سے پہلے آ جائیں گے اور جتنے آگے صف میں بوجو نہ رہیں گے ان کے لیے وہی چیز نے کیا بہتر ہے بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے مساجد میں کہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پہلے آ کر اپنی جگہ ریزرو کر کے جاتے ہیں یا تو جانِ ماس بچھا کر چلے گئے یا کوئی اور چیز وہاں انہوں نے رکھ دی مسواق یا کوئی اور ان کی ٹوپی یا کوئی رومال وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھ کر آدمی باہر نکل جاتا ہے ریزرویشن جو ہے گویا کہ اس جگہ کی وہ کر کے جا رہا ہے اور یہ چیز کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے آدمی جو آگے آئے گا تو اسی کا حق ہوگا کہ وہ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ورنہ یہ صرف اس طرح کا کام یعنی کبھی بھی یہ جمعہ کے دن کے لیے بھی زیب نہیں دیتا اور دیگر اور اوقات کے لیے بھی کسی بھی نماز کے لیے آدمی پرمنٹ اپنا ایک دنے کیا ہے سجادہ یعنی کہ جانماز بچھا کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں جب بھی آؤں گا تو وہ جگہ مجھے خالی ملے گی اور میں وہاں کھڑا رہوں گا تو یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے جو آدمی آگے آئے گا تو اس کے لیے جو جگہ سب سے آگے آگے امام کے خریب ملے گی تو وہ اس کا حق دار ہوگا اسی لیے اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی کوئی چیز وہاں دیکھتا بھی ہے تو اسے ہٹا کر اس جگہ پر کھڑے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا وہ حق ہے تو یہ جمعہ کے دن جتنی جلدی بندہ آئے گا اتنے ہی آگے وہ صف میں جگہ پائے گا اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ صفے اول کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے جی فضیلت کو مبہم رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی بات کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ صفے اول میں نماز پڑھنے کا کیا عجر و ثواب ہوتا ہے تو اسے جاننے کے بعد تم لوگ اگر صفے اول میں کھڑے ہونے کے لیے اس قدر اگر قرآندازی کی آ جائے کہ ہاں صاحب ہم سب صفے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر صفے اول سب کے لیے کافی نہیں ہے گنجائش اس میں نہیں ہے تو کون کھڑا ہوگا تو اس کے لیے آخری صورت یہی ہوگی کہ چلو قرآندازی کرو جس کا نام نکلے گا صفے اول میں کھڑے ہونے کے لیے بس وہ کھڑے گا اس حد تک آپ نے بتائی ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کہ صفے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا عجر و ثواب کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر تم لوگ قرآندازی پر اتر آوگے کہ صفے اول میں کھڑے ہونے کے لیے جس کا نام قرآن میں نکلے گا وہ کھڑا ہوگا تو اس لیے جہاں تک ہو سکے یہ عام نمازوں میں بھی پنج وقتہ نمازوں میں بھی اس کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صفے اول میں ہم نماز پڑھیں نماز تو ویسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں مگر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو آزان ہوئی ہے ابھی اقامت میں اتنا وقت باقی ہے ہم جائیں گے اتمنان سے ایسے بہرحال جائیں گے چلو ایک دو رکعہ چھوڑ بھی گئی تو باقی نماز تو مل جائے گی ایسے سب سوچ کر جاتے ہیں لیکن صفے اول پانے کے لیے آدمی کو جلد بازی سے کام لینا ہوگا جلدی کرنی ہوگی اور آگے بڑھ کر جانا ہوگا تو تب اس کو صفے اول نصیب ہوتی ہے تو صفے اول میں باریال جو بندہ سب سے پہلے آیا جمعہ کے دن تو اس کے لیے کوئی جگہ کوئی اور بندہ چاہے وہ معزن ہو یا مسجد کا کوئی متولی ہو کوئی بھی ہو تو اپنی کوئی جگہ کسی بھی چیز کے ذریعے اسے ریزر کر کے نہیں رکھ سکتا وہ خود حاضر ہے تو ٹھیک ہے حاضر ہوئے بغیر ایسے ہی کوئی چیز وہاں رکھ کر چلا گیا اور بعد میں اتمنان سے آ رہا ہے تو تب تک کوئی بھی بندہ اسے ہٹا کر اس کی جگہ اپنی جگہ بنا لے سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اسی لیے ایک اور خاص بات جمعہ کے دن یہ بھی ہم کو بتائی گئی کہ جب بندہ مسجد آئے اور ایسے وقت میں آئے کہ مسجد میں کافی جو نے کہا ہے لوگ بھر چکے ہیں تو جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہی بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کے کاندھے حلان کر آگے بڑھ کر آنے سے بھی التخطی یوم الجمعہ کہا گیا کہ جمعہ کے دن لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پار کر کے اپنے پیر اٹھا کر ان کے کاندھے کے اوپر سے رکھ کر آنا تو اس طرح کی حرکت کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے تو اس لیے جمعہ کے اندر یا جمعہ کے دن مسجد میں ان سب باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جمعہ کے دن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو امام صاحب خدبہ شروع کر چکے ہوتے ہیں کبھی کسی خاص وجہ سے تاخیر ہو گئی مسجد پہنچنے میں یا پھر سمجھئے کہ مسافر بھی تھا کہ وہ راستے چلتے چلتے اگرچہ کہ مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی مسافر کسی بستی میں داخل ہوا اور وہ سوچا کہ چلو جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم چلتے ہیں تو ایسے میں مسجد میں آیا یا کسی بھی اور وجہ سے کہ بھئی کہیں ہسپتال گئے تھے کہیں بازار گئے تھے جس کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی کبھی جو نہیں گاڑی خراب ہو گئی یا کچھ بھی ہوا جس کی وجہ سے باریال جمعہ میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو امام صاحب خدبہ شروع کر چکے ہوں تو اس صورت میں بھی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعات نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو تحیت المسجد کا احتمام بالکل بھی نہیں کرتے مختلف مناسبات سے مسجد میں جانا ہوتا ہے کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے اس میں لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں جو لوگ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے بعد فوراں پروگرام ہو رہا ہے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن کبھی کبھی کہیں باہر سے لوگ یا دوسری مسجد سے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں جہاں پروگرام ہوتا ہے دینی تو جب آپ آئیں گے اس مسجد میں تو تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے جی کبھی کبھی نکاح کی تقریب ہوتی ہے بہت زیادہ ہمارے اپنے پاس یہ چیز بار بار ہم جنا توجہ دلاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ نکاح کی محفل مسجد میں ہوتی ہے نکاح خانی کی تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں دنیا جہاں کی باتیں تو کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں لیکن تحیت المسجد پڑھنے کی بہت کم بندوں کو توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی سنت ہے ایسا عمل ہے جس میں بہت سارے بندے غفلت کا شکار ہیں تو جب بھی مسجد میں جانا ہوا حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک بھی بتایا ہے جی اس سے پہلے باتیں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ اگر آپ خجر کے بعد بھی خجر کی نماز کے بعد بھی سورج تلو ہونے سے پہلے کسی مسجد میں جا رہے ہیں یا اثر کی نماز کے بعد کسی مسجد میں جا رہے ہیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے جبکہ یہ دونوں وقت عام نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے مگر تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ بندہ اگر مسجد میں داخل ہوا اور اس وجہ سے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تحیت المسجد تو پڑھ سکتا ہے تو اسی لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جمعہ کے دوران بھی اگر خدبے کے دوران جمعہ کے دن خدبے کے دوران بھی کوئی مسجد میں داخل ہوا تو ہلکی سی دو رکع یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناح حکم دے رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے مسجد میں اس حال میں کہ امام بیٹھ چکے ہیں ممبر پر اور خدبہ دینا شروع کر چکے ہیں تو دو رکعات نماز پڑھ لے امام مسلم کی روایت میں یہ بھی بات مزید اضافے کے ساتھ ہے کہ وہ ہلکی سی پڑھ لے بلکل مختصر دو رکعات نماز پڑھ کر اس کو بیٹھنا چاہیے خدبے کے دوران کسی بھی طرح کی گفتگو لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے آپس میں اگر کوئی بندہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کسی بات کرنے والے کو خاموش رہو یہ بھی کہتا ہے تو وہ خود بھی اس کا بات کرنا ہو گیا اور بات کرنے والے کو جمعہ کا عجر و ثواب نہیں ملے گا تو یہ اس کا بہت جنہ کیا ہے خاص احتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن کسی بھی طرح سے ہم جی صرف توجہ کے ساتھ خدبہ سننے کی طرف ہماری اپنی پوری توجہ مرکوز ہو اور ہم بات نہ خود کریں اور نہ کسی بات کرنے والے کو چھیڑے یا اس کو خاموش رہنے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے جو بات کر رہا ہے جہالت کی بنیاد پر تو آپ چھوڑ دیجئے نماز کے بعد ان کو سمجھائیے کہ وہ جمعہ کے دن خدبے کے دوران بات بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندہ بات کرے گا تو پھر اس کے جمعہ کا عجر و ثواب اس کے جنہیں کہ چھین لیا جائے گا وہ اس سے محروم ہو جائے گا البتہ امام اگر مسلیوں میں سے کسی سے بات کرنا چاہتا ہے کسی ضرورت کے تحت تو وہ بات کر سکتا ہے جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدوا دے رہے تھے اور ایک صحابی آئے اور ایسے ہی بیٹھ گئے تو ان کو فوراً آپ نے اٹھایا کہا کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ دو رکعت پڑھ کر بیٹھ ہو تو اس طرح کی کسی ضرورت کے تحت اگر امام صاحب خدوے کے دوران کسی مسلی سے اگر بات کر لیے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں یا پھر مسلی خدو بھی کسی بڑی مسلحت کی خاطر اگر امام سے جی امام کو پکار رہا ہے امام سے بات کر رہا ہے خدوے کے دوران بھی تو تب بھی کوئی حرش نہیں ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جو بلکل قہص سالی پڑھ رہی تھی تو اس کی شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی سارے جانور حضانے کے ہماری اپنی کھیتیاں بھی سوک گئی ہیں جانور بھی مرنے لگ گئے اور تھنوں میں دودھ نہیں ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش برسائے گئے تو اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور صحابہ بتاتے ہیں کہ نماز ختم کر کے ہم لوگ ابھی نکلے بھی نہیں مسجد سے کہ اتنے میں بادل گھر آئے اور خوب زبردست بارش ہونے لگی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے جمعے کو وہی صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش کو روک لے کہ بارش کی کسرت کی وجہ سے اب جو نہ نقصان ہونے جا رہا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے کسی خاص ضرورت کے تحت اگر مسلی خطیب صاحب سے بات کر لیا جس سے بہت کوئی جنہیں کیا ہے مسلحت عام ما وابستہ ہو اپنی ذاتی مسلحت وغیرہ کے لیے نہیں بلکہ عام سب لوگوں کی مسلحت جس سے وابستہ ہو ایسے کسی ضرورت کے تحت اگر بات کر لے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو بہرحال خطبے کے دوران جو آداب ہمیں بتائے گئے تو اس میں وہی کلام نہیں کرنا اور ادھر ادھر بلکل جنہیں کہے گھومنا پھرنا یہ بھی جنہیں کہے کسرس سے نہیں کرنا چاہیے بلکل عدب کے ساتھ خطبہ سننے میں مشغول ہونا چاہیے اور ویسے بھی آج کل جو دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بڑے آرام سے بلکل بغیر کسی حرکت کے سونے میں مگن رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ یہ بہت غور سے سن رہے ہیں خطبہ تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خطبہ سننے سے زیادہ ان کے اوپر نیند غالب ہوتی ہے اور وہ سونے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سب ہمارے اپنی جو نہیں گفلتوں کا نتیجہ ہے کہ اس جمعے کے دن اور خاص کر خطبہ جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت جو نعمتِ ہدایت ہے اور دیگر بہت ساری نعمتیں ان کو یاد دلانا ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے مگر ہم ہیں کہ ان سب چیزوں کو بہت ہی لائٹ اگدم ہلکا پھلکا اس کو جنہ لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک روٹین کی چیز ہے خطبہ ہوتا رہتا ہے خطیب صاحب بولتے رہتے ہیں ہم بس تھوڑا سا وقت اس میں لگا کر اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم نکل جائیں گے تو خطبہ کیا جنا کہا جا رہا ہے خطبے میں بہت ساری عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں احکام عبادات کے معاملات کے احکام بتائے جاتے ہیں اخلاق و آداب کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان سب باتوں کو غور سے سننا ہے اور سن کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہے اس لیے خطبہ سننا چاہیے تو یہ جو جمعہ کی نماز ہے یہ ایک مستقل فرض ہے یہ زہر کی نماز کا بدل اس کو نہیں کہا جاتا جی جمعہ کی نماز مستقل فرض ہے زہر کا یہ بدل نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ سفر کی نماز دو رکعت ہے جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے عید کی نماز بھی دو رکعت ہے اور یہ دو دو رکعتیں تمام ہیں یعنی کہ کامل نماز ہے یہ قصر والی بات نہیں ہے ابتداء میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو دو دو رکعتیں ساری نمازیں دو دو رکعتیں فرض کی گئی تھی مغرب کے علاوہ مغرب تو تین باقی زہر کی عصر کی عشاء کی سب دو دو رکعتیں ہوتی تھی بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ حضر کی نماز میں اور دو رکعت کا اضافہ کر دیا گیا تو سفر کی نماز اپنی جگہ پر ویسے ہی باقی رہ گئی یعنی کہ دو رکعت جو اصل ہے تو اسی پر وہ باقی ہے تو سفر کی نماز بھی دو رکعت تام ہے اور جمعہ کی نماز بھی اور عیدین کی نماز بھی تو یہ سب دونے کیا ہیں مکمل نمازیں ہیں اور تو یہ قصر والی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا کہ حضرت عمر خدا نہ بتاتے ہیں تو یہ جمعہ کا بدل اس لیے بھی نہیں ہو سکتی نماز جمعہ کیونکہ جمعہ کی نماز کے بہت سارے احکام الگ ہیں جو کہ زہر سے بالکل بھی مختلف ہیں تو اس لیے یہ جمعہ کی نماز زہر کی نماز سے بھی زیادہ افضل کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرض نمازوں کے جو فضیلتیں بتائیں اور اس کے چھوڑنے پر جو وعید بتائیں تو اس سے بھی زیادہ جمعہ کی نماز کی فضیلتیں بھی بتائی ہیں آپ نے اور وعیدیں بھی زہر یعنی کہ عام فرائض سے بڑھ کر آپ نے بتائی جمعہ کے تعلق سے آپ نے یہ وعید بتائی ہے کہ کوئی بندہ اگر بنا کسی عذر کے تین جمعے لگاتار اگر چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیں گے کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالی اگر ہمارے اپنے دل پر مہر لگا دے تو پھر اس کے بعد اسے کون کھولے گا کون اس کو جنہ کیا ہے ہمارے اپنے دل میں کہ کیا اچھا اور کیا برا یہ سب پہچاننے کا جو مادہ ہمارے اپنے دل میں اللہ تعالی نے رکھا ہے تو اس پر اگر مہر لگا دیا اللہ تعالی تو پھر ہم جنہ کیا جنہ ہماری اپنی جنہ کیا ہے تمیز کر سکتے ہیں اچھائی اور برائی میں حق و باطل میں ان سب چیزوں سے جنہ کیا ہم محروم ہو جائیں گے تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ تین جمعے اگر کوئی لگاتار چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیں گے اگر کوئی بندہ جس کے اوپر جمعہ فرض ہے وہ جمعہ میں حاضر ہوئے بغیر بغیر کسی عذر کے زہر اگر پڑتا ہے تو وہ زہر کی نماز اس کے لئے کافی نہیں ہوگی وہ نماز پڑھ لیا لیکن گنہگار ہوگا جمعہ کے ترک کرنے پر ٹھیک ہے تو جو بندہ بغیر کسی عذر کے جمعہ کی نماز اس کے اوپر فرض ہے مگر وہ جمعہ پڑھنے کی بجائے کہتا ہے کہ چلو میں زہر پڑھ لیتا ہوں تو اگر وہ زہر پڑھے گا تو وہ جمعہ کے بدلے کافی نہیں ہوگی اور بندہ گنہگار بھی ہوگا اللہ ہے کہ جب زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے زہر کی نماز تک کیونکہ جمعہ کا وقت بھی زوال کے بعد سے برابر زہر کی نماز کا وقت جب تک رہتا ہے یعنی کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے تب تک جیسے کہ زہر کا وقت باقی رہتا ہے اسی طرح سے یعنی جمعہ کی نماز کا وقت بھی وہاں تک باقی رہے گا اب اگر وہ وقت نکل گیا اس کے بعد اگر کوئی نماز اپنی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ تو زہر ہی ادا کرے گا جمعہ نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو بلکل جنہ کیا ہے وہ یعنی کہ قضا کرے گا بندہ ادا تو نہیں کرے وقت ختم ہو جانے کے بعد جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قضا کہلائے گی تو اس لیے اس وقت اگر وہ زہر کی چار رکعت پڑھ لے گا تو ایسی صورت میں وہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی تو یہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے فرض عین کا مطلب ہر ایک پر اس کو ادا کرنا ضروری مگر امت کے پانچ قسم کے افراد ایسے ہیں بلکہ چار ہی سمجھ لیجی اس لیے کہ جو بھی چیز فرض ہوتی ہے تو وہ تو بالغین پر مکلف پر جو نابالغ ہوتے ہیں ان پر تو کوئی چیز فرض ہی نہیں ہوتی تو جو بالغ ہیں ان میں سے چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے وہ چار کون ہیں تو اس میں سے ایک عورت ہے عورتوں کے اوپر جمعہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن بھی زہر کی نماز ادا کر لیں گی تو وہ خود ان کے لیے کافی ہے مساجد میں اگر حاضر ہو کر جی امام کے ساتھ جمعہ بھی ادا کرتی ہیں پڑتی ہیں کب بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے جمعہ پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر وہ جمعہ میں حاضر ہوئے بغیر اپنے ہی گھر میں زہر کی نماز ادا کرتی ہیں چار رکعت تو وہ بھی ان کے لیے کافی ہے تو یہ ایک عورت ہے جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں اور دوسرا غلام غلام اور لونڈی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فرض نہیں قرار دیا ہے اور تیسرے مسافر مسافرین پر بھی جمعہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہت سارے سفر میں حج کے سفر میں یا پھر جنگی اسفار میں آپ لوگ نکلتے رہے جمعہ کا دن آتا تھا مگر کبھی جمعہ کی نماز کہیں بھی سفر کے دوران قائم نہیں کی گئی ہر جگہ ایسے ہی بالکل جنگ کے قصر کر کے ہی دو رکعت نماز ظہر کی جگہ پر پڑھ کر آپ جنہ سفر کر لیا کرتے تھے تو جمعہ مسافرین کے حق میں بھی فرض نہیں ہے تو یہ تین ہوئے اور چوتھا آدمی بیمار اور مریض آدمی ہے جو مسجد جانے کی استطاعت وغیرہ نہیں رکھتا تو ایسے مریض کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے تو یہ بالک حضرات میں سے حضرات اور خواتین میں سے تو خواتین کے اوپر تو مکمل طور پر بالکل بھی فرض نہیں ہے اور جو حضرات ہیں مرد لوگ تو ان میں سے یہ تین قسم کے ہیں یعنی کہ جو غلام ہو اس پر بھی فرض نہیں ہے مسافر پر بھی فرض نہیں ہے اور مریض پر بھی جمعہ ادا کرنا فرض نہیں ہے تو یہ سب لوگ جمعہ کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کریں گے نماز تو پنج وقتہ ادا کرنا ہے تو یہ ظہر کی جگہ پر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا عام لوگوں کو یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نماز ہی فرض نہیں یعنی یہ تو نہیں بلکہ جمعہ کے بدلے ان کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی مسافر ہے تو دو رکعت پڑے گا اور باقی کے لوگ اپنی جنا مکمل نماز خواتین ہو یا پھر غلام یا پھر مریض جو مسافر نہیں ہیں تو یہ سب لوگ اپنے اپنے وقت پر یعنی زہر کے وقت پر زہر کی نماز ادا کریں گے جمعہ کے دن بھی جی تو یہ سب چیزیں ہمارے اپنے پاس جمعہ کن پر فرض ہے یہ ہم نے معلوم کر لیا تو جمعہ صحیح ہونے کے لیے جمعہ کی نماز اچھا اس سے پہلے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جمعہ کی نماز جب بندہ ادا کر دیتا ہے تو بس اسی کے ساتھ اس کا وہ فرض ساقت ہو گیا بہت سارے لوگوں کے پاس ایک یہ جو نہ کہہے بری عادت سمجھ لیجئے یا پھر ان کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد زہر کی نیت سے چار رکعت نماز ادا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو پھر زہر پڑھنے کا کیا معنی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پتا نہیں ہماری جمعہ کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی اس لیے احتیاط کے طور پر چار رکعت زہر بھی پڑھ لینے کا ہم کو بتایا گیا ہے تو یہ تعلیم بالکل بھی غلط تعلیم ہوتی ہے جب جمعہ ادا کر دیا بندہ تو بس وہی فرض اللہ تعالی نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت میں زہر کی نماز کے وقت میں یہ جنا فرض کیا ہے جب وہ فرض ادا کر دیا تو پھر دوسرا فرض اس کے اوپر سے ساکت ہو جاتا ہے یہ اگر آدمی اس طرح سے وسوسے کا اگر شکار ہوا یہ کہنے لگے پتا نہیں ہمارا یہ کام ہوا کے نہیں ہوا ہوا کے نہیں ہوا تو پھر بہت سارے کاموں میں اسی طرح سے آدمی اس کا شکار ہو جائے گا اور یہ کام جو نے کہا ہے بار بار اس کو دہراتے رہنا پڑے گا تو یہ ایک غلط بات ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی زہر کی نیت سے چار رکعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا جاتا ہے جو بالکل بھی غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو جمعہ کی نماز میں اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل پا لیا تو ایسی صورت میں وہ امام سلام پھیرنے کے بعد مزید ایک رکعت اور پڑھ کر اپنی جمعہ کی نماز مکمل کر لے سکتا ہے دو رکعت لیکن اگر کسی بندے کی جمعہ کی نماز میں ایک رکعت بھی مکمل نہیں ملی یعنی کہ وہ ایسے وقت میں مسجد آیا کہ جب امام صاحب دوسری رکعت کی رکوع سے اٹھ گئے اور اس کے بعد آ کر وہ بندہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو پھر ایسے بندے کو جمعہ کی نماز کے طور پر دو رکعت نہیں پڑھنی ہے بلکہ اسے زہر کی نماز چار رکعت ہی مکمل پڑھنی ہے جب جمعہ فوت ہو گیا اور کہیں اور بھی وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور کہیں ساری مسجدوں میں جمعہ کا قیام ختم ہو گیا تو ایسے وقت میں اگر وہ بندہ امام صاحب کے ساتھ تو پھر اس کے لیے وہ رکعت بھی شمار نہیں ہوئی تو ایسے میں اس کی جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی بلکہ اسے مکمل چار رکعت زہر پڑھنا ہوگا لیکن اگر ایک رکعت مکمل پا لیا تو پھر ایسی صورت میں سلام امام صاحب سلام جب پھر دیں گے تو اس کے بعد اٹھ کر ایک رکعت اور جب بندہ پڑھ لے گا تو اس کی جمعہ کی نماز پوری ہو جائے گی تو جمعہ کی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا یہ بھی ایک جو نے کہے ضروری عمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعہ کی نماز بھی زوال کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے تو جیسے زہر کی نماز کا وقت ہے کہ زوال کے بعد یہ جو نے نماز ادا کی جاتی ہے تو ویسے ہی بالکل جمعہ کے لیے بھی دخول وقت وقت کا داخل ہونا یہ بھی ایک شرط ہے جی اسی طرح سے جمعہ سے پہلے دو خدبوں کا ہونا یہ بھی جو نہ ضروری ہے جی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ کی نماز پڑھائی ہو اور دو خدبیں نہ دیئے ہو ایسا نہیں پوری ہمیشہ سے آپ نے پوری زندگی بھر آپ نے اس عمل پر پابندی کی ہے اس کا جو نہ آپ نے احتمام کیا ہے تو اس لیے جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے دو خدبیں ہوں گے جبکہ عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خدبہ بعد میں ہوتا ہے مگر جمعہ کی نماز میں پہلے خدبہ ہوگا اور اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے جی باقی جمعہ کے دن کے اور بھی جو آدھا بیانے کے خدبے کے دوران کے خطیف صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں جیسے کہ بتائی جاتی ہیں کہ خدبہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر عوام سننے والے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو کوئی اتنا مختصر بھی نہ ہو جائے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے اور حد درجہ طویل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بتائی جاتی ہے کہ آپ کا خدبہ مختصر ہوتا اور نماز آپ کی جنا طویل ہوتی تو جمعہ کے دن کبھی آپ جمعہ کی دو رکعتوں میں سبی حسم ربک العالی سورة العالی اور سورة الغاشیہ دوسری رکعت میں تلاوت کرتے یہ بھی آپ کی سنت ہے تو کبھی آپ سورة الجمعہ اور سورة المنافقون یہ دو سورتوں بھی پڑھا کرتے تھے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو یہ سب جنہ کہے خطیب صاحب کے لیے کچھ ہدایات وغیرہ ہوتی ہیں جو اس وقت ہم ان سب باتوں کو ذرا جنہ نظر انداس کرتے ہیں تو یہاں تک ہماری اپنی جنہ جنہ کے متعلق باتیں ہو گئیں کہ جس میں جنہ کی نماز سے متعلق اور جنہ کیا ہے جنہ کے دن مسجد میں آنے جانے اور اسی طرح سے جنہ کیا ہے یعنی کہ بات کی نماز یا پھر خطبے کے دوران مسلیوں کو کیسے رہنا چاہیے کیا رہنا چاہیے یہ ساری باتیں تو ہم نے معلوم کر لیا تو اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی وقت باقی ہے تھوڑا سا تو ہم کچھ باتیں جو سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز سے متعلق بھی معلوم کر لیتے ہیں سورج گرہن چاند گرہن یہ سب اللہ رب العالمین کی عظمت کی اور خدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس طرح کی نشانیاں دکھا کر اپنی خدرت بتانا چاہتا ہے اور بندوں کو عبرت لینے کیلئے دعوت دیتا ہے کہ اے بندوں تم دیکھ لو کہ یہ سب کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں سورج کتنا بڑا مخلوق اور اسی طرح سے یہ جو نے کہا چاند کتنا بڑا ہے یہ سب ہے مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالی جب ان کی روشنی چھیننا چاہتا ہے تو یہ نہ یہ سورج کچھ اس کا بچاؤ کر سکتا ہے نہ چاند بچاؤ کر سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی عظمت بندوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں تم کیا چیز ہو اتنی بڑی بڑی مخلوقات جب اللہ رب العالمین کی مشیعت کے آگے بیبس ہوتے ہیں اللہ تعالی جب جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرنا وہ کرتا ہے اور وہ مخلوقات کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں سب اللہ کے روبرو سرنگو ہوتے ہیں تو پھر تم اے انسانوں کیوں نہیں اللہ تعالی کے آگے جھکتے ہو اور اللہ تعالی کی باتوں پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے ہو یہ اللہ تعالی جنب بتانا چاہتے ہیں تو یہ بہرحال اللہ تعالی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے دنیا والے تو اپنی جگہ پر جب سورج گرہن یا چاند گرہن وغیرہ جب ہوتا ہے تو اس کے سینٹیفک اسباب بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روشنی چھن جاتی ہے وہ جنہیں کہیں مدھم پڑ جاتا ہے یا پھر اس میں علم جہاں تک ہے وہ اپنی جنہ علم کے مطابق بات کر لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں درانا چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِی فَاقِ کہ بڑی بڑی نشانیاں بساوقات ہم بھیجتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے درانا ہوتا ہے تو بندوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالی اس طرح کے حرکتیں بھی کرتے ہیں اور ایسی جنہیں کیا ہے کام اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور جب بھی ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی کہ لوگوں فوراً نماز کا احتمام کرو آپ اپنے زمانے میں جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا تو فوراً مسجد کا قصد کرتے اور آواز لگائی جاتی ندا دی جاتی السلاة جامعہ کہتا کہ نماز کے لیے لوگ جمع ہو جاؤ نماز جمع کر رہی ہے جمع ہو جاؤ اس طرح سے جنہ کے آواز دینے کے بعد جتنے لوگ جمع ہو جاتے فوراً آپ نماز شروع کر دیتے اور نماز اس وقت تک پڑھتے رہتے جب تک کہ وہ چھٹ نہیں جاتا گرہن ختم نہیں ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب نہیں ہوتا تب تک آپ نماز پڑھتے رہتے تھے باجماد ملتے وہ نماز کا کیا طریقہ ہے ابھی ہم معلوم کرتے ہیں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس دن اتفاق سے سورج گرہن بھی ہو گیا تو لوگ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ سب اس وقت کائنات میں وجود میں آتے ہیں جب کسی بڑی شخصیت کی موت ہو جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو ایسے وقت پر ہی اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی ہیں یہ عقیدہ تھا تو صحابہ بھی ایسے ہی کچھ باتیں کرنے لگ گئے کہ آج چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ ارجمن ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے سورج گرہن سورج کو گرہن لگا ہے تو یہ سب باتیں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبی کرنے کے لئے پھیجتا ہے یہ کام یا اس طرح کے باتیں کسی کی موت سے یا کسی حادثے کی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی یہ کہہ کر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب تم اس طرح سے دیکھو تو نماز پڑھو اور صدقہ اور خیرات وغیرہ کرو یہ سب بات آپ نے رہنمائی کی اپنی امت کے سامنے تو یہ سورج گرہن یا چاند گرہن جب بھی لگتا ہے تو جب اس کو دیکھا جائے جہاں ہم دیکھتے ہیں جس جگہ پر وہ چیز ہم کو نظر آتی ہے وہی کے لوگ نماز بھی پڑھیں گے یہ سب کا کریں گے باقی کہ آج تو ایسی جنہ کے دنیا ہو گئی ہے کہ کہیں بھی یہ عمل جب انجام پاتا ہے دنیا کی کسی بھی کونے میں سورج گرہن ہونے جا رہا ہے تو سارے لوگوں کو خبر ہوتی ہے دنیا بھر میں خبر پھیلتی ہے کہ فلان جگہ سورج گرہن ہو رہا ہے فلان جگہ چاند گرہن ہو رہا ہے تو کہیں اور ہو رہا ہو تو ہمارے اوپر اس کے لیے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اذا رأیتم کہ جب تم اپنی جگہ پر اس کو دیکھو تو تب تم کو یہ کام کرنا ہے یعنی کہ نماز کا احتمام کرنا ہے صدقہ اور خیرات وغیرہ کا احتمام کرنا ہے استغفار کرنا ہے کس رسے بلکل کیونکہ یہ کام ہی ایسا کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں ہی تنبی کرنا چاہتے ہیں کہ تم اور کتنا جنہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں معصیت میں آگے بڑھو گے یہ دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں مگر یہ اللہ تعالی کی مشیعت کے سامنے بلکل بیبس ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو تم کیا کر سکتے ہو تو اللہ تعالی کی طرف لوٹو یہ جو نہ کہے پیغام دینا ہوتا ہے اس طرح کے کاموں سے تو اسی لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ جہاں یہ چیز دیکھی جائے گی وہاں کے لوگوں کے اوپر یہ نماز پڑھنا چاہیے گی اور یہ نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے پڑھائی ہے اپنے صحابہ صحابیات کو بھی اور اگر تنہا تنہا بھی نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں جگہ میں تو یہ بھی کوئی حرش کی بات نہیں ہے ہماری اپنی شریعت نے ہم کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں اتنا ہی بتایا کہ یہ کسی کی موت یا کسی کی جنہے کے کسی حادثے وغیرہ کی وجہ سے وجود میں نہیں آتے بلکہ یہ اللہ تعالی کی نشانی ہے اور ایسا عمل جب ہو تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے علاوہ اس طرح کے جب حادثات ہوتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن تو لوگوں کے اندر بہت سارے بے بنیاد عقائد وغیرہ بھی مشہور ہو چکے ہیں جی کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو حاملہ عورتیں خاص کر ایسا نہیں کرنا ہے ویسا نہیں کرنا ہے یہ ہے وہ ہے مختلف قسم کی باتیں جو کہ غلط عقیدے رکھنے والوں سے ہم لوگوں نے لے لیے ہیں تو ان تمام باتوں سے غلط عقائد سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جب ایسی چیز وجود میں آئے تو اس کے لیے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی کہ نماز کا احتمام کرے صدقہ اور خیرات کا اور استغفار کا توبہ اور استغفار کا بہت زیادہ قصر سے اس کا احتمام کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اس نماز کی قیفیت ذرا دیگر نمازوں کے مقابلے میں الگ ہوتی ہے کہ آپ نماز شروع کرتے ہیں اور خیرات بھی جہری کرتے ہیں بالکل جنہ آواز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک اور سورہ کوئی بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جنہ کیا ہے آپ رکو میں جاتے ہیں رکو میں جا کر لمبا سا رکو جتنی دیر آپ جنہ کیا ہے خیرات کرتے ہیں اس کے حساب سے لمبا رکو کرنے کے بعد رکو سے جب سر اٹھاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ خیرات شروع کرتے ہیں حالانکہ عام نمازوں میں رکو کے بعد سجدے میں جاتے ہیں مگر سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز میں یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ خیرات کر کے رکو میں جا کر اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ خیرات شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ اور مزید کوئی اور سورت جو کے پہلے جتے پڑی گئی اس سے کم وہ پڑھ کر پھر دوبارہ رکو میں جائیں گے اور اس کے بعد رکو سے جب اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو گویا سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز میں دو مرتبہ قیرات بھی ہو ایک رکعت کے اندر دو مرتبہ قیرات ہوگی اور دو رکو ہوں گے اور سجدے تو صرف دو ہی ہوں گے تو یہ طریقہ ہوگا اس کا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کا کہ ایک ہی رکعت میں دو مرتبہ قیرات اور دو دو رکوات ہوں گے اور سجدے صرف دو ہی ہوں گے پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح سے قیرات ختم کر کے رکو میں جائیں گے پھر رکو سے اٹنے کے بعد پھر دوبارہ قیرات کریں گے پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور اس سے اٹنے کے بعد دوسری رکو سے اٹنے کے بعد سجدے میں جائیں گے دو سجدہ کریں گے پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ اندازہ ہوتا کہ بھئی اور کتنی دیر تک یہ جنہ گرہن پکڑا رہے گا جاری رہے گا اس کے حساب سے آپ جی طویل یا جنہ مختصر نماز پڑھائے ہیں یہ جنہ آپ کی سنت سے ثابت ہے اور یہ سب ہونے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا خدبہ بھی دیتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ان سب باتیں بتاتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور جب اس طرح کی چیزیں جب تم دیکھو تو نماز پڑھو صدقہ اور خیرات کرو توبہ استغفار کرو یہ سب باتیں بھی لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے صلاة القصوف یا صلاة الخصوف جس کو ہم کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز تو ان دونوں نمازوں کا یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے جیسے میں نے بتایا کہ باجمات نماز ادا کی جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھ کر جنا ہم کو دکھائے ہیں لیکن اگر کوئی تنہا بھی اپنی جگہ پر پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرس کی بات نہیں ہے تو یہ صلاة الخصوف اور صلاة الخصوف سے متعلق باتیں ہو گئیں تو اسی پر ہم آج کا ہمارا اپنا درس اکتفاہ کر رہے ہیں تو اگر جمعہ کے تعلق سے یا پھر کسی اور مسئلے سے تعلق سے کچھ بھی سوالات اگر آپ کے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ ہمارے اپنے برادر عزیز جی شیخ معین کو آپ اپنے سوالات بھیج دیں گے یا پھر میرے اپنے نمبر پر بھی ڈائریکٹ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یہ انشاءاللہ جب مناسب وقت رہے گا فرصت مل جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ادا کیے جائیں گے بیزماللہ تو پھر ہم میٹنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ مجلس کی دعا پڑھ کر کفار مجلس کی ختم کرتے ہیں کہ سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک